احتیاط وہ تو آئی گیا کہ جب تک سورج ڈھوب نہ جائے تب تک افتیار کرنے جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن پا کا حکم ہے کہاں لکھا ہے فماتم مسیامیل اللیل میرے بندوں اپنے روزے کو مکمل کرلو رات کے آنے تک جب رات آ جائے تو رات تب آئے گی جب سورج مکمل ڈھوب جائے گا شہری میں کیا ہوتا ہے شہری میں بے احتیاطی ہوتی ہے ازان بھی ہو رہی ہے اور ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور حقہ پینے والے تو وہ تو کش کے اوپر کش کھینچے چلے جاتے ہیں ٹینکی پھل کر کے رکھتے ہیں کیا جی ان کے ٹینکیاں دو ہوتی ہیں ایک میں یہی دعاں برا رہتا ہے جی شہری میں کیا ہے اس کی حد اللہ نے متعین فرمائی خود قرآن پاک میں ہے کہ کھاؤ پیو وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَحْبَيَّنَ لَكُمْ یہ برابر ہے جب صبح صادق ہو گیا تو اب پہلے زمانے میں صبح صادق اسة پتہ بھی نہیں چلتا تھا اس لئے ازانیں بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی تھی ممکن ہے اس وقت کس کوئی گنگیش نکلتی لیکن آج کوئی گنگیش نکالنے والی نکلنے والی اس لئے کی مقاہ تو صلاحات ہے اور کمپیوٹر ہے اس میں جو بالکل سب برابر لکھا ہوا ہے اتنے سیکنڈ اور اتنے منٹ اس لئے جب آدمی پندرہ گھنٹے سورہ گھنٹے روزہ رکھے گا تو پانچ منٹ سے کونسی پریشانی ہو جائے گی اس لئے پانچ منٹ پہلے بند کر لیں اور میں نے یو پی میں دیکھا ہے بہت سال تک رہا ہوں میں وہاں وہاں اللہ کے بندے دس پندرہ منٹ پہلے ہی بند کر لیتے ہیں وہ نکارے والا نکارہ بجاتا ہے اس کے بعد شہری کا وقت ختم ہو گیا لیتے ہیں وہاں مزاج بن چکا ہے یہاں جو ہے وہ آزانی بھی ہو رہی ہیں اور ہم کھا رہے ہیں تو جب آزان بھی ہو رہی ہے صبح ساجد کا وقت ہو چکا ہے کتابوں میں لکھا ہے لکمہ تمہارے موہ میں ہاتھ میں اس کو نیچے رکھ دو کیوں؟ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے اسے اسے بڑی احتیاط کرنی چاہیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آزان کی آواز بھی آتی رہے اور کھاتے رو کھاتے رو حوالہ بھی دے دیتے ہیں دو آزانیں ہوتی تھی رمضان میں کتنی؟ پہلی آزان حضرت بلال حبشر رضی اللہ تعالیٰ نو دیتے تھے یہ بخاری حریف کی روایت ہے دوسرے آزان حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو دیتے تھے کیا حکمت ہے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ نابینا صحابی تھے تو اس کے ذمہ لگا رکھی فجر کی آزان کس کی؟ اور حضرت بلال کے ذمہ رکھ دی تاجد کی اذان اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں بلال حبشی کی اذان کی آواز آپ جب آ جائے تمہارے کانوں میں تو کھانا پینا چھوڑو مت بلکہ کھاتے رہو کھاتے رہو تو تو پہلی اذان تھی نا سہری کی اذان اور دوسری اذان یہ نابینا صحابی دے دے تھے اب سوال ہے کہ عقل تو یہ کرتی ہے بظاہر ہماری بینہ اذان دے دے سہری کی اسے بہت بہت دیکھنا پڑے گا لیکن آپ نے اس کا برقس کیا وہی حکمت تھی کیوں؟ اسے کے پہلی اذان دے رہے ہیں حضرت بلال حبشی کسی کو غم ہی نہیں حضرت بلال حبشی کی ذمہ داری ہے وہ تو دے دے گا دار لیکن دوسری اذان ایک نابینا صحابی دے رہے ہیں تو ہر ایک آدمی سوچتا تھا اگر اس کو دیر ہو گئی بیچارے کو کشبتے چلے گا تو ڈانٹ تو ہمبر مڑے گی کہتا ہی ہو جائے گی اس لئے ہر ایک آتا صبح تھا حضرت صبح ہو گئی ہر ایک کے ذہن میں یہ رہتا تھا کہ میں اس کو اطلاع دے دوں کہ اذان کا وقت ہو گیا میں اس کو اطلاع دے دوں کیا؟ اذان کا وقت ہو گیا گویا ہے کہ سہری کی اذان یا فجر کی اذان کی فکر سر کے اوپر سوار رہتی تھی اس لئے اس میں آگے پیچھے